بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا ویورز آج جو ریسے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مزے دار سے کالے چونے شوربے ملے تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں کیا کچھ چاہیے انگریڈینس میں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے کالے چونے کالے چونے ہم نے لیا ہے آدھا کلو ہم نے انہیں صاف کر کے تو اچھی طرح رات بھر بھگو دیا تھا اور صبح اٹھ کے پھر ایک دفعہ پانی سے دھولیں ٹماٹر ہم نے لیا ہے دو ادت میڈیم سائز کے ان کو بریگ بری کٹ لیں پیاز ہم نے لیا ہے تین ادت میڈیم سائز کے ان کو بھی بریگ بری کٹ لیں رسان ادھر کا پیسٹ ہم نے لیا ہے تین کھانے کے چمچ اور ہری مرچے ہم نے لیا ہے پانچ سے چھے ادھر ان کو بریگ بری کٹ لیں اور اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک پیسرو کر لے گیا اس میں آئل ڈال لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس پیاس ڈال کے پیاس کو کر لیں گے گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں پیاس جب گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لسان ادھر کا پیسٹ لسان ادھر کا پیسٹ ڈال کے اسے تھوڑا سا بھون لیں اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے اس کے بعد ہری مرچے ڈال دیں اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون یہ ہزبے ضرورت کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہلدی ڈال دیں ایک ٹی سپون لال مرچ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اب ہم اس مسالے کو تھوڑا سا بھون لیں گے مسالے کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چنے چنے ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے مسالہ جو گل جائے اس کے اندر چنے بھی تھوڑے سے گل جائیں گے بہت زیادہ نہیں گلیں گے پھر ہم اسے بھون لیں گے اچھی طریقے سے اور ہم پریشر ککر بند کریں گے پندہ منٹ کے لیے پندہ منٹ کے لیے بند کر دیں دیکھیں بھی بس دس سے پندہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اسے کھولیں گے تو پریشر ککر ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھولیں میں ہمیشہ کہتی ہوں تو اب دیکھیں اس کے مسالہ گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی ہوشک ہو گیا تقریبا اب ہم اسے بھونیں گے بھون کر اچھی طرح بھون لیں گے دیکھیں چنے اچھی طرح سے بھون گے ہیں آئل بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اتنا پانی ڈالیں گے کہ جتنی ہمیں گریوی چاہیے اتنی گریوی رہ چاہے اور چنے بھی ہمارے گل جائے اسے بلکل بھر دیں پریشر ککر کو اچھے طریقے سے تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیں تاکہ ہمارے چنے گل جائیں بیس منٹ کے لئے بیس سے پچیس منٹ کے لئے اب بند کر دیں اور چنے بلکل گل جائیں گے دیکھیں ویورس بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم پریشر کھولیں گے دیکھیں ویورس گریوی گاڑی ہو چکی ہے مطلب کی جتنا شوربہ ہمیں چاہیے تھا وہ گاڑا ہو چکا ہے اور چنے بھی ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم سالہ ایک سے ٹی سپون اور اس میں ڈالیں گے سوکی میتھی تو مجھے سوکی میتھی پسند ہے آپ چاہیں تو ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں پر مجھے اس کی سوکی میتھی اچھی لگتی ہے اب دیکھیں ہمارے چنے تیار ہیں اب ہم اسے کر لیں گے ڈیش آؤٹ یہ ویورس ہمارے مزیدار سے کالے چنے شوربہ بلے بلکل تیار ہیں آپ اسے گرم روٹی کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ سرک کریں اور اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ویورس آپ ان چنوں کو اور صبح پراتھے کے ساتھ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور ویورس آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے گا ہماری مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو پہلے مل سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویورس آج کی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ چنوں کو رات بھر بھگونا بھول گئے ہیں تو آپ انہیں سوڈا لگا کر ایک گھنٹے کے لئے بھگو دیں اور بوائل کر کے پکا لیں یہ بالکل صحیح طریقے سے گل جائیں گے اور ویورس یہ تھی آج کی ہماری ریسپی تو آپ اسے ٹرائی کریں اور ہمیں دیجئے اجازت اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ